بیدی اگر شہر سے محبت کرتے ہیں اس کا ایک مطلب ہے شہر بی بی سے محبت کرتا ہے اس کا ایک مطلب ہے بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے ایک مطلب ہے بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایک مطلب ہے اگر یہ مطلب ختم ہو جائے تو کوئی کسی سے محبت نہیں کرے گا کیا آپ نے دیکھا اگر کسی کی بی بی نافرمان ہو جائے زبان دھراز ہو جائے شہر کی نافرمانی کرنے لے گے تو شہر کیا کہے گا یا تو اسے طراب دے دے گا اگر طراب نہیں دیتا محبت کر رہا تھا اسی طریقے سے اگر اولاد اپنے والدین کا خیال کرنا چھوڑ دے ان کا اعتبام کرنا چھوڑ دے تو والدین کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے پتہ کہہ لگا ہر ایک کسی نہ کسی مطلب سے محبت کرتا ہے تو پیارے دوستو ایک شخص کا کیا ہے انتقال قریب ہونے کے ہے روح قبض ہونے کے قریب ہے اس نے اعتبام اپنے عزیزوں کو بھلایا بہاں بھی ساتھ میں کھڑا ہے پہن کی ساتھ میں موجود ہے بچے بھی کھڑی ہیں بیدی بھی موجود ہے والدین بھی موجود ہیں وہ سب رو رہی ہیں کیا ترہینا ہے سب رو رہی ہیں اب کیا ہے وہ اپنے بھائی سے پوچھتا اپنے بچوں سے پوچھتا ہے اے بچوں تم کیوں رو رہی ہو کس جیسری تمہیں رولائی آئی بچے کہتے ہیں اے ابا جاں تم ہم سے پوچھ رو ہم کیوں رو رہی ہیں ارے ہمارے اوپر والد کا سایہ دل ہو رہا ہے ہم یقین ہو رہی ہیں ہم یقین ہو جائیں گے ہمارے پر سایہ ختم ہو جائے گا اور ہمیں لوگ یقین کریں گے تم سہارتیں اپسے جدا ہو رہے ہو تمہارے بعد ہمیں یقین کہا جائے گا ہم دردر کے دھوک رکھا دیکھ رہیں گے بہران اللہ خودبر اب یہ کیا ہے مرنے والا اپنے بیوی سے پوچھتا ہے اے بیوی تم کیوں رو رہی ہے بیوی کہتی ہے اے شور نامدار کیا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میں کیوں رو رہی ہوں مجھ سے پوچھ رہی ہوں ارے تمہارے جانے کے بعد میں ران ہو جاؤں گی بیوی ہو جاؤں گی لوگ میرا کیا خیال رکھیں گے لوگوں سے نفرت کریں گے میں تمہارے جانے کے بعد میں سہارا ہو جاؤں گی اور لوگوں سے نفرت کریں گے اور کیا ہے اپنے بچوں کو مجھ سے دل رکھیں گے میں تمہاری اندن کی دن کیسے گزاروں گی تم میرا سہارا تھے تمہاری محبت میں میرے بہنوں کو چھوڑا تمہاری محبت میں میرے مہرے بہن کو چھوڑا تمہاری محبت میں تمام کو چھوڑ کر تمہارے پجلوں سے بدی تمہارے گھر بھی آئی دکھ سب کو تمہارا ساتھی چھنا در نات ہوئے آدھی آئی بڑے بڑے مسئیبتیں آئی میں تمہارے ساتھ میں نے نہ چھوڑا اے میرے شوہر تم اس سے پوچھتے ہو میں کیوں رو رہی ہوں تمہارے جانے کے بعد میرا کام سہارا بنے گا تمہارے جانے کے بعد یہ جب کیا رہ جائے گی میری ویلیو کیا رہ جائے گی کیا تم اس سے پوچھتے ہو اب وہ شوہر کیا ہے ادھر ادھر نظر دوڑا رہا ہے بیٹھے کو دیکھتا ہے باپ کو دیکھتا ہے اے باپ تُو کم رو را ہے تجھے کس چیز نے رولایا کس خم نے رولایا مجھے تُو یاد نہیں میرے تیرا کبھی دل دکھایا ہو تیری نہ فرمانی کی ہو یا تیری کہنا نہ مانا ہو تیری میرے فرما پرداری کی تیرا کہنا مانا میں تیری شاہ پرداروں کرتا رہا راتوں کی نینے میرے قرمان کی دل کا کام تیرے حکم پر قتم کر دیا اے ابباجان اے میرے والی تُو ہی کس چیز نے رولایا اب والی کیا گیا بیٹا تم اس سے پوچھتے ہو مجھے کس خم لیا اللہ و اکبر دیکھیں آپ غور کرتے چلیں سنجیدگی سے بیان کو سنے گویا کہ ایک اگر سنجیدگی ہوگی انشاءاللہ آنکھوں سے آنسوں جاری ہو جائیں گے اور جب آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے یہ بخشش کا ذریعہ بنیں گے آنکھ کام نہ چلے ہوں روتے ہیں دکان نہ چلے تو ہوں روتے ہیں کوئی بیمار ہو جائے تو ہوں روتے ہیں آنکھ علیہ السلام فرماتے ہیں جو خدا کے خون سے جس کی آنکھوں سے آنسوں آ جائیں عددہ طالعہ اس کی مقفر فرما دیتا ہے اللہ و اکبر وہ باپ سے کہتا ہے باپ تجھے کس نے رنایا باپ کہتا ہے بیٹا تم میرا سہارا تے آج اسے جا رہی ہو میرے بڑاتے کا سہارا تے تمہیں میرے بڑی دیویتوں سے بنا کیا اپنی جان کو جان نہیں سمجھا ان کو دیت نہیں سمجھا رات تو ہاں نہیں جانا میرے پہندے کی میری کوششیں کی خود بھوکا رہا تجھے کھلایا خود پیاسا رہا تجھے پھلایا خود میں کام کرتا لیکن تجھے آرام دیتا راتوں کی چین میں قدم کرتی ہے دن کا آرہ دن کے کام قدم کی ہے اگر تجھے بخار آجاتا میں بے چین ہو جاتا اگر تُو پرشان ہوتا تو مجھے راتوں کی نید نہ دیائے بیٹا اب تُو مجھ سے جدہ ہو رہا ہے مجھ سے جدہ ہو رہا ہے تُو مجھ سے پوچھتا ہے میرے بڑا رہی کا سہارا جا رہا ہے بڑا تو ایک گیٹا ہے تیرے بعد میرا قوم سہارا بنے گا میرے بڑا رہی کا سہارا قوم بنے گا میرے میرا ساتھ گون دے گا اللہ و برک باپ سے پوچھ رہا ہے جس کے سامنے اس کا جوان بیٹا فوت ہو رہا ہے اس کی روح نکل رہی ہے تو اس سے پوچھ رہا ہے اللہ و برک برون و جوان اپنا چیرہ کہتا ہے ماں کی طرف دیکھتا ہے ماں سے کہتا ہے اے امی جان آپ کو کس نے رولایا آپ کی رولی ہیں میں نے تو آپ کا دل نہیں خسایا میں نے آپ کے چین میں خلال نہیں ڈالا میں نے کبھی فرما برداری میں کوئی کبھی نہ چھوڑی میں نے خدمت خزائی کی آپ کی فرما برداری کرتا رہا آپ کا پہلا باپر آئے امی جان آپ کو کس نے رولایا ماں کہتا ہے بیٹا مجھ سے پوچھتے کی سمجھ آیا ارے میں نے تمہیں نو مہینے اپنی شکم میں رکھا میں نے کیا ہے تمہارا خیال لکھا میں کہہ جب بیمار ہوتے میں طلب جاتی تھی راتوں کی نینے میں قربان کرتی تھی تمہیں سوکی میں لٹاتی تھی خودگیرے میں لٹتی تھی لیکن آج جب ارام کا ٹیم آیا جب خدمت کا ٹیم آیا تو بیٹا جا رہا ہے میں نہیں روں گی تو روئی ترکل میرے گڑھاتے کا سہارا جا رہا ہے اللہ بگر اللہ کی آئے بھائی اسے پوچھتا ہے بھائی تمہارے ساتھ میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا جہاں جان تیری کی باری میں نے جان دی جان ماز دینے کی باری مان دیا جان وقت دینے کی باری آئی وقت آئی بھائی جان آپ کی رو رہی ہیں بھائی خوشنا ہے بھائی تم اسے پوچھ رہے ہو تم میرا پادو پہ تم میری نام منہ پہ تم میرا حوصلہ پہ تم میری ایسی حوصلہ جب جہاں دو رو جایا کرتے لوگ چرچے کیا کرتے تھے جب ہماری جوڑی مجھے ہی تاریخیں کیا کرتے تھے اے بھائی جن جا رہے ہو لوگ ہوجی اگرہ سمجھیں گے بازوں کو کم سور جانیں گے جس کی ہمت ہوگی میرا گلی بانچ پکڑ لے گا ہے بھائی تو مجھ سے پوچھتے ہوئی کیوں ہو رہا ہوں ارے جس کا بھائی اس کے سامنے جا رہا ہو رہا 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 تو رہا کون اللہ وڈبر اس نے ماں باپ سے پوچھا باپ سے پوچھا باپ کا جواب سنا ماں سے پوچھا ماں کا جواب سنا بہن سے پوچھا بہن کا جواب سنا بہن کہتے ہیں بھائی تم جا رہے ہو ارے میں تمہارے لئے بڑے رمالی بستر تیار کرتی تھی تمہارا خیال لگتی تھی لیکن اللہ وڈبر تم تو میری شادی سے پہلی چل دیئے اللہ وڈبر تمہاں پھر میرا کون خیال لکھے گا اب وہ نوجوان کہنے لگا اے میرے باپ اے میری ماں موسیقی 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 اللہ سے سچی محبت کرتے اگر چکے تیری بنادار ہو اللہ تعالیٰ اس کا عجر ملی آتا کر دیتا ہے